کیا مدھے پردیس پہ خوشحالی آگئی ہے؟ اور جو اخواروں کے بگیاپن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ تو مدھے پردیس میں ہیں تو سوابیک ہے یہاں پر اخواروں میں دو دو پیش کے تین تین پیش کے بگیاپن دیکھے ہوں گی ٹی وی پر تو نیول کے بعد کوئی سمیں خالی نہیں بستا ہے جہاں پر بگیاپن نہ آجاتا ہو اور جہاں چنان نہیں ہے ادھا پردیس میں بھی بڑے بڑے بگیاپن آ رہے ہیں انگریزی اخوار ہو تو انگریزی میں بگیاپن ہندی اخوار ہو تو دو دو پیش کے بگیاپن اس میں تو یہ جو بی جے پی کا پرچاردہ کام کرنے کا طریقہ ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے اتنے ورسوں کے بعد اور دلی کی سرکار ہونے کے باویوت سب سے زیادہ انگیائے اتھپیڑن یا سب سے زیادہ پریشانی میں اگر کوئی ہیں تو ہماری ماتائیں بہنیں ہیں دیش کے آکڑوں میں اگر ہم مدبریس کا اسطحان دیکھیں تو سب سے آگے دکھائی دیتا ہے مدبریس کہ جہاں سب سے زیادہ ہیں ماتاؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ انگیائے ہو رہے ہیں حالی کی بگل کی جو گھٹنا سننے میں آئی ہے انہی آکڑوں کے حساب سے میں بول رہا ہوں آپ سوچئے دیس سال لگ بھگ یہاں پہ سرکار اور دس سال دلی کی سرکار نے مل کر کے اگر یہاں پہ اثر اچھا اور اثر اچھا بھی بھانت دیئے ماتاؤں بہنوں میں تو کیا ترکی اور کیا کشالی ہے اور پھر آرکشن کو پاس کر رہے ہیں لوگ سباں میں اور یہ کہہ کر کے کہ یہ ماتاؤں بہنوں کو سمان کیلئے ہم یوجنا لے کر کے آ رہے ہیں بی جی پی کے لوگ اس کو لے کر کے دھون دھام سے پچار کروئے ہیں کہ ہم نے مہرہ ریزوریشن بل لوگ سبا اور رائے سبا سے پاس کر دیا ہے لیکن جب سچائی دیش نے جانی تو نجانے کب یہ لاغو ہوگا لاغو جب ہو تب لاغو ہو لیکن اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کو جو یہ بل لے کر کے آئے ہیں کم سے کم انہیں ثابت کرنا چاہیے کہ مدر پردیش کی جو سوچی ہوگی جس میں چنال لڑانے کے پرچاسی ہوں گے اس میں کم سے کم 33% مہلائے دکھائی دیں اور 33% وہ ہوں جو ان کی کارکرتہ ہو ان کی پارٹی کے سگٹھن ہی ماتائے بہنے ہو اور اگر یہ 33% نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوامے اور راج سوامے قیبل دیش کی جنتہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور خاص کر ماتوں بہنوں کو دھوکہ دینے کے لیے بل لے کر کے آئے ہیں ابھی جو سوچی دکھائی دے رہی ہیں جو بھی جاری کیے انہوں نے سوچی تو ایسی سوچی تو نہیں ہے جس میں 33% مہلائے دکھائی دے رہی ہوں لیکن سماجوادی پارٹی کی کوشش ہوگی جو سماجوادی پارٹی نے پکش رکھا کہ پچھڑے مسلم بھائی الکسنکھ ان کی بھی بھاگی داری ہو تو سماجوادی پارٹی اپنے پارٹی اس طرح پر جرور بیچار کرے گی کہ اگر ہمیں 20% بھی مہلائے لانانی پڑیں تو ہم لوگ 20% لانانے کا کام کریں ابھی سننے میں آرہا ہے کہ لادلی یوجنا کا بستار ہو رہا ہے اس میں دھن بھی بڑھائے جا رہا ہے سماجوادیوں کا ماننا ہے کہ ایک ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار سے کام چلنے والا نہیں ہے ہماری ماتوں بہنوں کا اور خاص کا مدبردی اس میں تو اس لیے سماجوادی پارٹی کی مانگ بھی ہے اور ہم اپنے گوشنا پت میں بھی شامل کریں گے کہ یہاں کی ماتائیں بہنیں جو گریب ہیں عادیباسی ہیں پشلی دڑک یا کسی ورکی ہوں انہیں کم سے کم چھے ہزار روپیہ ملنا چاہیے یہ سوال کر سکتے ہیں لوگ کہ چھے ہزار کیسے دیں گے آپ جب آپ ریجسٹری میں ایک پرسن لے رہے ہیں ریجسٹری کرانے میں ہمارے پردیش میں تو ریجسٹری فری مانگیے نئی یوجنا آ رہی ہے آپ کے اگر بلڈ ریلیشن میں کوئی ہے تو معمولی پیسہ لگتا ہے آپ ریجسٹری کرانے لیجئے تو ایک پرسن بھی کیوں یہاں جو بجلی کا سپنا دکھائے جا رہا ہے کہ دیش میں اور کہنے کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا سولہ پلانٹ ہے اگر دنیا کا اور دیش کا سب سے بڑا سولہ پلانٹ ہے تو آکھے گا بجلی کیوں نہیں مل لی مدی پردیش کی گریبوں کو اور سستی بجلی کیوں نہیں مل لی سننے میں تو آتا ہے کہ دوسرے پردیشتر بھی مہنگی بجلی مل لی اور سولہ پلانٹ کی بجلی نہ جانے کن وی آئی پی تاروں سے سیدھے دلی جا رہی ہے مدی پردیش کی جنتہ کو نہیں مل لی زمین مدی پردیش کے لوگوں کی سورج مدی پردیش کے لوگوں کے زمین پہ آ رہا ہے بجلی جو بن رہی ہے سورج کی روشنی سے وہ سیدھے دلی جا رہی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو مہنگا بجلی کا بل دینا پڑ رہا ہے کسان کی آئید و گلی کی بات کی گئی اور دلی کے اس طرح پہ بات کی گئی کہ ہم سرکار میں آ جائیں گے تو کسانوں کی آئے دو بنی کر دیں گے مجھے نہیں پتا کہ گئوں کی خرید کیسے ہوئی ہوگی یا اور فصلوں کی خرید کیسے رہی ہوگی دھان کی خرید کیسے کی ہوگی کیا قیمت کسان کو ملی ہوگی میں جانتا ہوں وہ تفریز میں بھی کسانوں کو یہ قیمت نہیں دے پائے اور مدبرز میں بھی وہی استطیق ہے کہ یہاں ابھی گئوں یا دھان کسی فصل کی یہ آئے دو بنی نہیں دے پائے اور اس کا پردان یہ ہے کہ آج بھی کسان دکھی ہے برے حال میں ہے آرتی کسی کی چوپٹ ہو گئی اور انہوں نے کچھ کمپنیوں کو لائسنس دے کر کے پورا گیوں خریدوا دیا اور اس لیے گیوں خریدا جا رہا ہے کیونکہ ادھر بزار میں پیکڈ جو آٹا ہے اس کی قیمت بڑھ گئی پیکڈ جو آٹا ہے اس کا بزار بڑھ گیا بسکٹ کا بزار بڑھ گیا بریڈ کا بزار بڑھ گیا تو اس لیے یہ بڑے ادھیوگ پتیوں کو منافع دینے کے لیے انہوں نے لائسنس دے کر کے پورا کا پورا کسانوں کا مدھے پدیس کا گئوں خریدوا دیا نہ کیول اتھر پدیس مدھے پدیس کا خریدا گیا بلدی ہم یہ جانتے ہیں کہ بی جے پی ادھیوگ پتیوں کی پارٹی ہے بڑے لوگوں کی پارٹی ہے اس لئے مدھے پدیس کا بھی گئوں خریدوا دیا انہی کمپنیوں کو اور اتھر پدیس کا بھی گئوں انہی کمپنیوں کو خریدوا دیا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ بروشگاری ختم ہو گئی ہمارے یہاں تو مکیمنتری Unemployment rate کی بات کرتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ یہاں پر مکینتی Unemployment rate کی یا Employment rate کی بات کرتے ہوں گی کیونکہ بڑے پیمانے پر نوجوان بروشگار ہے investment میٹ ہوئیں یہاں پر اس جگہ ہی ہوئی ہیں انویسٹ میٹ جی ٹھونٹی کا بھی آئیوجن میں دیکھ رہا ہوں جھنڈے دنیا کے جھنڈے جو لگے تھے انہوں کا رنگ اتر گیا ہے اور رنگ اس لیے اتر گیا کہ وہ دیش کچھ دیکھ ہی نہیں گئے اپنے دیش کو نہ کوئی انویسٹمنٹ آیا ہوگا تو اب اسی محانے سے ان کا رنگ اتر گیا ہے انویسٹمنٹ تو آیا نہیں جب انویسٹمنٹ نہیں آیا تو جھنڈوں کا رنگ بھی اتر گیا تو ہر بھر کے لوگ آج دکھی ہیں اور مرد پیدیس میں پریورتن ہونا تیہ ہے اس پریورتن میں انڈیا گھڑ بندن میں سماجبادی پارٹی کے لوگ ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سماجبادی پارٹی پورے ذمہ داری سے اور اپنے نشتہ وان کائکرتاؤں کو لے کر کے چناؤ لڑے گی پہلے سے زیادہ سیٹیں سماجبادی پارٹی جیتنے جاری ہے ایک ایک کر کے پوچھ لو ایسا گئی ایک ایسا گئی دے کے پترہ ساتھ ہم جانے والوں میں سمیں نہیں ہوں اگر آپ لوگ ایک ایک پوچھو گئے تو کم سمیں میں سب کے سوال ہو جائیں گے نہیں ایسے ہم تو آپ لڑتے جھڑتے رہیں گے میں نے آپ سے کہا اپنے شروعاتی سمیں میں بھی کہا کہ سماجبادی پارٹی کے سنگٹھن ہیں سمیں سمیں پر سماجبادی پارٹی جیتی ہے اور آپ سے بہتر کون جانے گا جس سمیں سرکار بنی تھی اور بہومت کانگریس پارٹی کے پاس نہیں تھا یاد کیجئے کانگریس کے لوگ ہمارے بدھائک کو ڈھونڈ رہے تھے بیجیٹی کے لوگ ہمارے بدھائک کو ڈھونڈ رہے تھے اور اس سمیں سماجبادی پارٹی نے سمرسن اعلان نہیں کیا تھا وہ کیا کرنے تھا مجھے نہیں پتا لیکن سب سے پہلے پتر دینا سب سے پہلے بدھائک کا سمرسن دینا کانگریس پارٹی کو کسی نے کیا تھا تو سماجبادی پارٹی نے کیا تھا اور اس کا پرڈام یہ ہوا کہ کانگریس پارٹی کی سرکار مدبردیس میں بنی یہ ڈنائی کوئی نہیں کر سکتا اس لیے سماجبادی پارٹی چنال لڑے گی اور انڈیا میں بھی ساتھ ہیں انڈیا کیسے ہارے اس کی رنیت ہماری پی ڈی اے تو یہ تو آپ سے سوچنا مجھے مل لی خبر کس سے مل لیے خبر دینے والوں سے میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں کہ اگر سکارمت باتشید چل رہی ہے تو سکارمت باتشید کا سوتھر کیا آپ کے پاس ایک طرف کا تو بتا دیا دوسرے طرف کا بھی بتا دیا تو اس لیے میں نے آپ سے کہا جو آپ کو دویدہ لگ رہی ہے انڈیا گڑھوندن سماجبادی پارٹی بی جی پی کو ہرانا ہے سماجبادی یہ ساتھ ہیں لیکن سماجبادی پارٹی مدبردیس میں سمیں سمیں پر سیٹیں جیتی ہے اور آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ آج سماجبادی پارٹی پہلے سے زیادہ تیار ہے پہلے سے زیادہ عصصہ ہے کر کرتا ہوں گے مدبردیس میں آپ کی کیا بھون کر رہے گی ایبم کتنی جگہ آپ اپنے پتیاسی کو اتاریں گے ایبم آپ کا جو بوٹ مائنس ہوا ہے اس پر کیا بھولیں گے ہماری پارٹی ہے بوٹ مائنس نہیں ہوا کچھ جگہ اچھا بوٹ پائے کچھ جگہ نہیں پائے کچھ جگہ رڈنیت کے تحت بی جے پی کانگریز نے ہرا دیا ہم نوں کو مالی جیے کچھ کم بوٹ سے آیا ہمارا بھی جیتا تھا بی جے پی نے شامل کرا لیا اس کو چھتر پر سالے میں اب اس نے بھی آپ سے پارٹی کی طرف سے ٹکٹ دی گئی ہے وہ چھ مہینے میں ہی وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں نہیں پارٹی نہیں چھوڑتے ہیں دوسرے طریقے سے کہیے ہمارا تو ایک چھوڑ کے چلا گیا کانگریز نے کتنے چھوڑ کے چلے گئے تھے ہمارا تو ایک چھوڑا چلو لیکن وہ سرکار بنوایا تھا لیکن یہ اصلی بات آپ بتائیے کہ کیا کارڈ تھا کہ کانگریز کے اتنے بدھائق بی جی پی بھی چلے گئے اگر وہ کارڈ آپ جانتے ہوگے تو ہو سکتا وہی کارڈ ہمارے بدھائق کے ساتھ گی رہا ہو اس لئے ہماری پارٹی اس بار نیسٹ حوان سمربرت کارگرطاؤں کو آگے بڑھائے گی دیکھیں راجنیت میں یہ شرط تو نہیں آنا چاہیے جو مجبوط ہوگا اس کو ٹویٹ دی جائے جو مقصان کسی کا نہ کرے اور بی جی پی بہارا سمربرتیس میں دو دل بچے ہیں بی جے پی یہ سپا تو یہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن ادھر سماجوادی پارٹی کے پرد جھکا بڑھا ہے اور جھکا اس لئے بڑھا ہے کہ جو سماجوادی پارٹی کے سدھانت رہا ہے جو ڈاکٹر رام رو لہیہ کا سپنا تھا یا بابا ساو بھیمرا میڈکر جی نے جو راستہ دکھایا یا نیتا جی کا جو سنگھرز کا راستہ تھا وہ سدھانت آج دھیرے دھیرے گہوں تک پہنچ گیا اور دیکھیں اس کا پردام کیا ہے ہمارے پارٹی کے سمجھ تک نہ ہو لیکن گوہدیر میں گوہدیر سماج کے لوگے کھٹے ہو گئے وہ چاہتے ہیں جازید کرنا ہو وہ چاہتے ہیں انہیں آرکھشڑ میں جس طریقے سے اور جگہ اس تھانے اسی طرح کا آرکھشڑ بڑھایا جائے مدبردیس میں کیا کارن ہے کہ اتر پردیس میں کتنا آرکھشڑ ملنا ہے کشمہ کو مدبردیس میں کم کیوں ہے اور سب سے بڑا چمتکار تو یہ دیکھئے آپ کہ کاؤنگریس پارٹی بھی جاتی جڑنا اور آرکھشڑ کی بات کرنے لگی تو کہیں نہ کہیں بابا صاحب کا دھیا ہوا سمجھان راکھشہ رام علیہ جی کا صدحان وہ جنتہ تک پہنچ رہا ہے اور جس طریقے سے گوجر سماج یا اور سماج کی لوگ آگے آئے ہیں جو پیڑے کی بات کہہ رہے ہیں اس سے سیمت ہیں یہاں پریورتہ ہونا نیشت ہے اور سماجواری پارٹی ان صدحانتوں کو لے کر جمتہ چلیس میں جائے گا دیکھیں ابھی انڈیا گٹ بندن ہے انڈیا گٹ بندن کے اندر جو دلوں کا تالمیل ہے ہمیں امید ہے دلوں کا تالمیل بنے گا کیونکہ یہاں بھی تالمیل بننا ہے اور تبدیز میں بھی تالمیل بننا ہے ابھی تو ہماری تیاری سدنت رہے کل ہم ٹکٹ مانگنے جائیں گے گڑ بندن میں جائیں گے تو آپ کے اگر طاقت نہیں ہوگی تو کون ٹکٹ آپ کو دے دے گا بھگوڑے لوگ مت بھولئے سدانت والے لوگ جو ہیں جو سنگڑ سیز ہیں یہ راج نگر یہی بدان سوا ہے اور آپ لوگ جانتے ہوں گے جو بدھائک ہیں وہ کبھی سماجادی پارٹی سے انہوں نے اوپننگ کی تھی کیا آپ لوگوں نے ابھی تیکھر پائے ہیں کہ چوویس میں تو چناب ہوگا اس کا پیئر کونی بھال کے لیے دیکھیں میں نے اس سوال کا جوام کئی موقعوں پر کئی سکھانوں پر دیا ہے اس انڈیا الائنس میں بہت سی چوئیس ہے آپ کو عمر کے حساب سے چوئیس چھیا تو عمر کے حساب سے چوئیس ہے کم عمر کا چیہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ہے زیادہ عمر کا چیہیں وہ بھی ہے مکھی منتری چیہیں وہ بھی ہے پور مکھنٹری وہ بھی ہیں پھر اگر آپ کو جاہیتی کے ساتھ چھیے ہو پشڑا چیہ ہو اگڑا چیہ ہو مسلم چیہ ہو وہ بھی ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس کتنی چوئیس ہے سوچئے آپ اور میں آپ سے آج کہہ کے جا رہا ہوں دو ہزار چودہ میں جو لوگ آئے تھے وہ دو ہزار چوبیس میں چلے جائیں گے اور یوپی کی بھومکہ سب سے مہت پڑ ہوگی اور سب سے بڑی بھومکہ ہوگی جو مدبردیز میں دکھائی دے رہا ہے آپ بتائیے کہاں بروشگاری پہنچ گئی یہاں جب سرکار بی جے بی کی بنی ہوگی تو ڈیزل پیٹرول کی قیمت کیا چالیس روپے نے رہی ہوگی اور آج قیمت بتائیے ڈیزل پیٹرول کی کیا ہے جو مدبردیز خاص کر بورینہ اور آس پاس کا علاقہ اور آئستان وہ تب دیز کا بھی حصہ یہ سرسوں کا چھیت رہے ہمارے کسان سرسوں کی پیدا بار کرتے ہیں اور سب سے بڑی منڈی ہے مورینا سرسوں کی تیل کی بتائیے سرسوں کا تیل کہاں پہنچا دیا اور ریفائن تیل کو کس طریقے سے بڑھاوا دے رہے ہیں اور ریفائن تیل کن کمپنیوں کا ہے وہ بات میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جو ریفائن تیل کو لگاتار بی جے بی بڑھاوا دے رہی ہے ہمارے سرسوں کی تیل کو دبا رہی ہے اگر سرسوں کا تیل کے ہمارے ویپاری برباد ہوں اور کسان کو کیون نہیں ملے تو کس کا نقصان ہوگا ہمارے دیش کی ارث ورستہ کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ لوگ لگاتا بڑھاوا دے رہے ہیں جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ گینوں کن کمپنیوں نے خرید دیا وہی کمپنیاں سرسوں کا تیل کو ختم کرنے کے لئے ریفائن تیل کا بجار کر جاتا تھا اسے لڑائی بڑی ہے اس بڑی لڑائی میں ہم آپ کا بھی ساتھ چاہتے ہیں اور جو پرستیوں اور تبریز میں ہیں مہنگائی کہاں پہنچ گئی بروشگاری کہاں پہنچ گئی امیائی کہاں پہنچ گیا کہ ہم مدبزس میں نہیں دکھائی دیرہ دیس سال ہو گئے بتائیے ابھی میں کل ہی اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا آپ بتائیے بلٹ کی قیمت کیا تھی چالیس سال پہلے بیس سال پہلے جب ان کی سرکار بنی ہوگی کیا بلٹ کی قیمت رہی ہوگی موٹسائیگلی قیمت جیسے پیٹر ہوگی تو بڑی بڑی ہے لیکن موٹسائیگلی کی قیمت کیا تھی اور آج موٹسائیگلی کیا ہے گریب نہیں خرید سکتا یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ بجلی ہی بنا رہے ہیں بجلی ہی اتنی پیدا کر دے رہے ہیں ارے کون سے تار لگائے ہیں یہاں کے لوگوں کیوں نہیں مل رہے ہیں کیمت نہیں بڑی سکتے سوال وہ نہیں ہے لیکن جیسٹی کا جو پیسہ ہے کس کی جیم میں جا رہا ہے مان لیجے جیسٹی سے پیسہ کھٹا ہو رہا ہے تو آپ گریب وہ پیسہ دے دیجئے گھر مکان بانانے کے لیے آپ کیا روپے دے رہے ہیں ایک لاکھ پچیس زار ایک لاکھ پچاس زار دریپیو دھر کے لیے میں بھی پردھان مدی جیبا بھاشر سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ کونگریس نے کبھی سوچالے نہیں بنائے اس دنے سوچالے بنا دیئے تو یہ کیا بات ہوئی کہ کونگریس نے کبھی سوچالے ہم پانی نہیں دیا تو آپ نے بھی پانی نہیں دیا سوچالے میں میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی رفتار تھانے رکھنا نہیں رفتار کہیں ہوئی تو کسی جانویر ٹکرا لیا گا تو اسپرال ہمیں دیکھنے آنا پڑے گا آپ کو ادھر پردیس میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن ان جانویر سے کسی کی جان نہ جاری ہے اور یہ بات میں نے بھی دان سبا میں بھی کہی جو پلیٹ فرم ملا میں نے اس پہ بھی کہا اور یہ ستی آپ کی مدی پردیس میں بھی دکھائی دے رہی ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ ائرپورٹ پر سے نکلے تو سب سے پہلے سواگت انہی لوگوں نے ہمارا کیا اور آج بھی جب میں باپیس جاؤں گا ہو سکتا ہمیں بیدائی دے رہے ہیں وہ لوگ تو یہ اس سمسیہ ہے جس کی سمسیہ کا سمادھان بی جے پی کو کرنا چاہیے تھا ہزاروں کرو روپے ادھر پردیس میں کھرچ ہو گئے ہزاروں کرو روپے پتہ نہیں کہاں جا رہا وہ ہزاروں کرو روپے اور سباوی کہ یہاں بھی ہزاروں کرو روپے کھرچ ہو رہے ہوں گے تو جب اتنا پیسہ کھرچ کر رہے تو آخر کار سمسیہ سمادھان کیوں نہیں ہو رہا اور سننے میں بھی آیا ہے کہ یہاں پہ سلوٹرہ ہوس کھل گیا ہے کوئی یہاں ہے کہ ہریانہ میں ہے بطبق بی جے پی کے لوگ سلوٹرہ ہوس کھلو رہے ہیں کہیں ہیں اب پتہ کرو سوز پہ ملی جانکاری نہ ہو لیکن ہریانہ میں تو کھل گیا ہے ملکہ ہزاروں کرتے ہیں کون کون سی سرکر ہے یہ پانچ تین کینڈری منٹری سمجھے کچھ سارے سانسدوں کو بھارکی انتہ پارٹی نے میدان بھٹا رہا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کینڈری منٹریوں کو سانسدوں کو بھی رہا ہوتا ہے دوسرا ایک سوال ہے کہ بھارکی انتہ پارٹی کو اتنا پردیس کے پچاس سے زیادہ بڑے نیتا مدر پردیس کی جمع داری لے کے آئے ہیں مدر پردیس میں چناؤ تھا جب اتنا پردیس میں چناؤ تھا یہاں کے منٹری اور یہاں کے منٹری اور یہاں کے نیتا ہمہرانے گئے تھے اس لئے اب ہم بھی آگئے ان کو ہرانے کیلئے بی جے پی کو اور بی جے پی کے تمام پچاس کم بتا رہا مجھے سننے ہم آیا ہے سو سے زیادہ بڑے کیا آئے ہیں اب انہیں انہمب ہیں پچاس ہزاری ہار ہاریں بڑے جب گئے وہاں پردیس میں اور یہاں کی ہار کا انہمب لے کر جائیں گے تو ہمیں ہرانا انہیں آسان ہوگا اس لئے جو سو بڑھائک آ رہے ہیں اتر بڑے سے وہ ہار کا انہمب لے کر کے جائیں گے تو انہیں ہار جب وہاں ہوگی تو نیڑا سا نہیں آئے گی کوئی انہیں بہت دکھ نہیں ہوگا جب یہاں ہار جائیں گے تو وہاں بھی ہار میں کیا ہے وہ اس لئے اتا رہے ہیں کہ یہاں کی جنتہ کو کنشیوز کرنے کے لئے کہ ان کا مکھندری کون ہوگا ہو سکتا ہے دس لوگوں پر باجی لگا دے بی جی تی اور سب کو کہے یہ بھی مکھندی بن سکتے ہیں یہ بھی بن سکتے ہیں یہ بھی بن سکتے ہیں اور بنے گا کوئی اور تب ہی میں یہ سننے میں آیا ہے کہ سب کی ٹکٹ بھوسیت ہو گئی ہے لیکن مکھندی جی کی ٹکٹ بھوسیت نہیں ہوگی ہے سب جانتی کرنے میں بھی بن سکتے ہیں وان نیشن وان ایلیکشن یہ ویسے ہی ایسا محلہ بیدھیک پہلے کر کے دکھائیں یو پی پہ کر دیں یو پی میں چنا کر دیں ہم تو خوش ہوں اس بات کو لے کر کے آپ نے کہا کہ لڑی پہناؤں کے کیسا چھے ہزار بڑا دی تو یہ پرکار کی ریوڈی باتتا نہیں ہے یہ ریوڈی نہیں ہے یہ سممان ہے اگر ان کی ریوڈی نہیں ہے یہ ہزار روپے تو چھے جار ریوڈی کیسے ہوگی ہے کون مانتا ہے آپ کہلوا دو بی جے پی سے کی ریوڈی ہے بھئی بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ یہ ریوڈی ہے بی جے پی والے کہہ دیں تو اگر وہ ریوڈی یہ خیار ہے تو ہم تو چھے جار دینا چاہتے ہیں اور دیکھئے چھے جار کیسے دے سکتے ہیں آپ کو سوچنا چاہیے تمہیں چھے جار کیسے دیکھیں بھئی آپ ان کا حساب کتاب دیکھئے کسان کو کتنا دے رہے ہیں سمماد راسی مہینے کے کتنا ہے اور آپ کا لانڈی میں کتنا بڑھنے جا رہا ہے اور آپ کے سلنڈر میں کتنا دے رہے ہیں تو سب جوڑ دو پانچ سوی روپے تو ہمیں بڑھانے ہیں بات سمجھے نا ساڑھے چار روپے ہزار کے لئے وہ روپے ہو گیا ہمیں پانچ سو روپے تو بڑھانا ہے یا گیڑھے ہزار روپے بڑھانا ہے سبب بڑھا چھزار روپے دی دیں گے کیونکہ گھر چلانے کا کام ہماری مہلائیں ماتیں بینے کرتیے ہیں انہیں بچوں کو تیار کرنا ہے بچوں کو تیار کرنا ہے بچوں کو کھانے پینے کا انزام کرنا ہے بچوں کو گھر دریس بنبانی ہے یہ کام کون کرتا ہے ڈریس کا پیسہ بھی ہوگا آپ کے ہیں ڈریس کو اگHI تو پیسہ ملتا ہے ڈریسے کھانے کا پیسہ ہے مدھیالے کا تو میں یہ یوجنا چلانا چاہتا تھا تو تبدیل میں جس سے میں دلی کی سکار تیان نہیں ہوئی گی کہ ڈریس کھانا اور سب کا پیسہ ہم ماں کو دے دیں ماں دے خوال اچھا کرے گی تو اگر یہ سب پیسہ ہم ماں کو دے دیں ماں آتا ہے بہنوں کو دے دیں تو ہمارا گھر پریبار اچھا چلے گا اور اس پیسے کی وہ بچت بھی کر نہیں گی اس پیسے کو بچا بھی نہیں گی اکلیج جی میں دیرن جدو جدی اکلیج جی ہمارا سوال ہے کہ آپ کتنی بلہام سوال پر احمد ڈبریج میں چناؤ لڑے گی چطر ویڈی لوگ سب یو پی کے ہوتے ہیں نئی 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 پوروہ سب یو پی کے ہی ہیں دیکھو ہاں کیا چاہتے ہو سر کتنی سیٹوں پر کتبار سوال چناؤ لڑے گی ہماری پارٹی جہاں ہمارا سگھن اور ہم جیتنے کی حیثت میں ہوں گے اور جہاں بی جے پی کو ہرائیں گے وہاں لڑ گئے سر نیویج تار سر کتنے میں سر کتنے میں مانسو مرچی کی ساتھ درنگی ہوئی ہے گرم انتری جی نے ایسائیٹی گھتت کی ہے جانت کے لیے کو جو یہاں کہ سانسا لب پردر ساتھک بیڑی سارمالی انہوں نے خانسی کی مان کی ہے آروپی کی یہ سنتاؤ کے بھی کم اٹھانے اس پر کیا کریں گے آپ یہ گھتائی ہے یہ تو آج گھٹنا ہوئی دکھت ہے اور میں نے پہلے ہی کہا کہ مدبدیس سب سے آگے ان گھٹناوں میں جو گھٹنا ہو رہی ہیں سب سے زیادہ بہین بیٹنیاں اسور اچھت کہیں اگر ہیں تو وہ مدبدیس میں ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انسی آر وی کا آگڑا کہتا ہے اور اگر یہ بات آ رہی ہے فانسی دینے کی سجا جلدی دلانے کی فاسٹ ٹریک پہ لے جانے کی تو ہم اس سے سہمت ہیں لیکن سوال یہ گھٹنا کیوں ہو رہی ہے مدبدیس میں اتنی آپ دس سال سے کیا کر رہے تھے ہیں آپ نے سرچہ کا محول کیوں نہیں بنایا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے لئے تو بھاٹی زندہ پارٹی کو سوکارٹ کرنا پڑے گا کہ انہی کی کمی ہے یہ انسی آر وی کے آکڑے کہتے ہیں کہ مدبدی راستان اور اکتہ پردیس تو یہ دونوں پردیس تو وہی ہیں جو بی جے پی سے گورنڈ ہو رہے ہیں دلی میں سرکار ان کے بلدے دس سال سے ہیں تو آگرکار کون زمیدار ہے اس کے لئے انسی آر وی کا آکڑا ہمارا نہیں ہے تو اس پہ جواب بھاٹی زندہ پارٹی کیا دے گی سر اس طرح ہندو راست کی بات ہو رہی ہے آسو سے بابا بادیس و جام اس کو لے کر کے عبیان بھی چلا رہے ہیں آپ کیا کرنے سارے گی یہ گلوہیا جی کی کتاب ابھی مجھے دیکھی سی میں ہندو بنام ہندو یہ کتاب پڑھ لیجی ہماری مو لڑائی جائی اور اگر نیشنلزم ہمارے نوبل پرائز جن کو ملاتا ہے ابن ناکہ کور جی انہوں نے کہا کہ ہم نیشنلزم کو کبھی مانفتہ پہ حابی نہیں ہونے دیں گے ہمارا جو دھرم ہے مانفتہ واتی دھرم ہے کرونا کا دھرم ہے ہم ایک دوسرے کے سممان دینے والا دھرم مانتے ہیں اور ہمارا جو سمسیہ ہے وہ سماج کی ہے سوشل ہے اور یہ جو پہلا پیغراف ہے یہی بتا رہا ہے ڈاکٹر راما ملویہ کا کیا اس دیش میں بابا صاحب بھیرہ مڈگر جی نے نہیں کوشش کی کہ جاتیاں ختم ہو جائیں جاتیاں ختم ہو بابا صاحب بھیرہ مڈگر کی کوشش رہی کیونکہ جات کے آدھار پر کسی کو اکمانت کرنا جات کے آدھار پر کسی سے بھیدواب کرنا دنیا میں نہیں ہے اور یہ بات اس کے بعد ڈاکٹر راما ملویہ یہی کہتے رہے کہ جاتی ٹوٹیں وہ ہے اصلی ہمارا دیش یہ ہمارے آدھباسی نیتہ ہیں آدھباسیوں کا کیا سنبان دیا آپ نے آپ بتائیے 20 سال سے ہیں آپ اور 10 سال سے ڈلی میں آدھباسیوں کے جیوان اس طرح کیا ان کا بدلہ ہے کیا جنگل میں ان کا گھر بن گئے کیا آپ نے کانون بنا دیا کہ جنگل گھر بن جائے ان کے ہم نے اپنے جنگل میں لوئی آواز دیا ان کو چال لاکھ روپے تک کا ہم آپ سے کہہ کر گے جا رہے ہیں سماجبادی لوگوں کو کبھی سرکار بنانے کا موقع مل گیا تو ہمارے آدھباسی اور گریب لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کا آواز لوہیہ دے کر کے ان کو سکمانت کرنے کام کریں گے اور چال لاکھ کے یوکی میں دے کر در کھایا ہم لوگوں نے اس میں ان کو کہہ دیں گے تو وہ نکل کر لے گی بھی جنگل بھی مشکل کی ہے یہ دھہ جائیں گے جیسے پرکرچی نے دھہ دیا نا کرسے ختم ہو جائی سکتا دو چناؤ آتے ہی یہ لوگ اس طریقے کے کرجوں میں لوگوں کو کیسے ڈھوڑھا رہے ہیں تو یہ اس پر کیا آپ کا نوٹ بندی سب سے بڑا بھشتہ چار تھا لیکن لوگوں کو یہ سندیز دیا کہ بھشتہ چار اور آنے پہلی سرکار ہے جس نے نوٹ چھاپا اور نوٹ بند کر دیا اور انہوں نے بڑے بڑے چینلوں کے مارجن سے یہ پرچار کروایا چپ لگی ہوئی ہے اور ڈرون کھڑی لیے انہوں نے تو آج بتاؤ ڈرون سے وہ چپ ڈھوڑیں گے کیا نہیں ڈھوڑیں گے آج بھی لوگوں نے نشانی کے لیے رکھیں دو جا اور جو بات آپ کہہ رہے ہو کرچ پر کرچ یہ بی جے پی سرکار تو اتنی اچھی ہے کہ ادیوک پتیوں کا کرچ معاف ادیوک پتیوں کا ہماری مانگ ہے کسانوں کا کرچ معاف سرکار پر لون بڑھ جائے اس سے کوئی فرم بھی پڑتا ہے بھارت سرکار ہے اور بھارتی جانتا پارٹی کو لینے کیوں تھا لون کیا مکہ منتری کی مدد پردھان منتی نہیں کیے گیا تم لینا پڑا جب پردھان منتی نے مکہ منتی کی مدد نہیں کی ہوگی تو کیا وجہ ہے یہ سوال آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ دلی کی سرکار نہیں کیوں نہیں کی جس کی وجہ سے کرچ لینا پڑا اور آپ نے کتنے لوگ سبا کے سانسے جیتا ہے دس سال میں کتنے جیتا ہے آپ نے اور اس کے بعد بھی کرچ لینا پڑے تو اس سے بڑا درباہ کی کیا ہو سکتا ہے بتاؤں اس لیے میں کہنا ہوں بی جے پی کو ہرائیے سماج باگی پارٹی میں جیتا ہے سماج باگی پارٹی میں جیتا ہے آپ کی ساری باتیں مانو کیلئے جائیں کہ جو جو آپ نے آرک لگائے ہیں بھرد جیتا پارٹی اوپر لیکن آپ کو سرکار بنانے کے لیے سماج باگی پارٹی میں بھرد کر رہے ہیں ان کو ان کا اپنا حق نہیں مر رہا ہے اور پانچ پارٹی کو موڈی جی آنے والے جیتا ہے کہ جس بھی بیتی کو یا جس بھی پریوار کو وہاں سے ہٹائے جائے اگر آپ سٹل کر رہے ہیں اس کو کہیں اور آدیباسیوں کی جو مانگیں اس کے پکش میں ہوں آپ کین بیتوا چھوڑیے اس سے بڑی پریجنا لائیے کوئی ہیڈل پلانٹ بنائیے ہٹائے جائیں ان کا سممان ہونا چاہیے ان کی مانگ پوری ہونی چاہیے کیوں کہ وہ پلانٹ سے بڑی مانگ نہیں ہو سکتی ان کی کہ ان بیتوا مہ میں ہزاروں کرو پر خرچ ہو رہا ہوں تو ! بھرد کروڑوں میں آدیباسیوں کی سمجھے ہیں سمانسوان نہیں کر سکتے تو ! ذرو سر جا راج نگر بیدھان سوا سے سمال باری پارٹ ہی اپنا امید باہر مانگ پارٹ ہی شہمینے سر راج نگر بیدھان سوا سے سمال باری پارٹ ہی اپنا امید بار بدلے گی کیا میں نے آپ سے کیا کہا ہمیں سب سے پہلے اوپننگ کا موقع سمائزتاد میں نے دیا تھا تو اب بیچار کریں گے آگے کیا ہونا ہے تو اس کو ادروائیز آپ نکالوگی اٹکیٹ کٹ گئی اٹکیٹ پدلی تو ہمارے گایا کہتا ہوں کیوں نراز پرمچا ہے کٹ گزہ ، کٹ گزے سلام